ہیں جہاں پر سینئر نیوز ایڈیٹر سنم اجاز حوال ساتھ ہیں بات کوویڈ نائنٹین کے آج دن بھر کے کیسز آج کی پابندیاں اور لوگ ڈاؤن ٹو جو نافیز کیا گیا تھا دوبارہ پابندیاں آئیت کی گئی تھی آج ختم ہو رہی ہیں کل کیا کچھ رہے گا اور اس پر بزید بات کریں گے اور ساتھی ساتھ ہم ایڈی سی سنگر سے بھی جڑنے کوشش کریں گے بہت شکرے آسف تو اب کوویڈ کی بات ہم نے سیاست کی بات کی ہم نے بتایا جس طرح ہنہ بٹ نے بتایا کہ وہ دیکھیں گی بی جے پی الیکشن لڑے گی لیکن آپ کو ناظرین بتاتے چلیں ہنہ بٹ وہی ہے جس نے کبھی بتایا تھا سین اگر منتخابات کے دوران کہ اگر تین سو ستر کو کچھ ہوا تو وہ پہلی خاتون ہوگی جو بندوق اٹھائے گی اور وہی ہنہ بٹ آپ کہتے ہیں کہ بی جے پی تین سو ستر ہو یا نہ ہو الیکشن لڑے گی اور یوٹی ہو یا یہاں پہ سٹیٹ دورو ہنہ بٹ اسی وہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں دی راجہ کا جو بیان ان کا بیان بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر ان کا یہی کہنا کہ جمہو کشمیر میں جو اپلوگیشن اپسی سیونٹی ہوئی ہے وہ غالت ہوئی ہے بی جے پی اپنے سٹینڈ ہے اور تورانہ سٹینڈ ہے تین سو ستر ختم کرنا تھا اور ان کا سٹینڈ کا اس میں کامیاب ہوئے لیکن اب کوویڈ کی بات اور کوویڈ کی بات میں صرف سے پہلے آسف نے آپ کو بتا دیا کہ ملک بر کے ساتھ دنیا بر میں پہرام برپا ہوا ہے کشمیر یا یوں کہیں جمہو کشمیر بھی کسی سے کام نہیں ہے ہر منٹ ہر لمحہ ہر پل یہی خبر آتی ہے کہ کوویڈ آ گیا ہے کوویڈ پاسٹو ہو گیا ہے کوویڈ نگیٹ ہو گیا ہے کہ سب پورا دن چوبیس گھنٹیں یہی چلتا رہتا ہے اور اگر آج کی بات کرے تو آج بھی سیرہ گر میں صبح سے لکے شام تک یا یوں کہیں وادی کشمیر کے اطراف و اکناف میں صبح سے لکے شام تک کوویڈ اور کوویڈ لے چیلی خبریں ت کردل علاقے کی ایک سیاسی شخصیت جن کی عمر تقریباً پیسٹ سے ستر سال بتائی گئی وہ کوویڈ لیٹیڈ موت کا شکار ہوا ہے یعنی زندگی ان کی کوویڈ کے وجہ سے چلی گئی ہے اس کے فوراً بات خبر آئی کہ بردان کے ہنجورہ علاقے کا ایک اور شخص جن کی بھی لگ بگ یہی پیسٹ سے ستر سال کی عمر تھی اور وہ بھی کوویڈ کی ریٹیڈ موت کا شکار ہوا ہے کہ جلائے کو بتایا ہے کہ وہ آسٹل میں داخل کیے گئے تھے اور پھر آسٹل میں کوویڈ کے اقلاف لگتے لگتے آج وہ زندگار گئے ہیں اور پھر تیسری خبرائی سین آگر کی ہی ہے اور سین آگر کے حول علاقے کے خبرائی جو وہاں بھی ایک ساٹھ سے پیسٹ سال کے عمر کا شخص جو اٹھرا جلائے سستال میں زیر علاج تھا اور آج بائی لائٹر نمونیا اور دوسری ایلمنٹس کو لے کر کوویڈ کا شکار بنا ہے اور پھر خبر چوتھی یہی آئی کہ بندہ علاقے کا شخص جس کی عمر ستر سے پچھتر ساٹھ سے پیسٹ سال بتائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ پچھ ہی جولائی یعنی پرسو ہی کوویڈ کا شکار ہوا تھا ہسٹل پہنچائے جاتا ایڈمٹ ہوا تھا اور پھر وہ آج ہسٹال میں زندگی کی جنگار بیٹھا ابھی ان خبروں پہ بات چل رہی تھی خبرائی کلگان کے بیہامہ علاقے کا ستر سے پچھتر سال کا شخص اور وہ بھی کوویڈ کی جنگ ہار گیا ہے ان کے حوالے سے یہی معلوم گیا کہ انہیں ہسٹال پہنچایا گیا لیکن ہسٹال پہنچا ہلتے پہنچاتے یہ جم طور بیٹھا تھا اور جب ان کا ہسٹال میں ٹیسٹ ہوا تو وہ پاسٹو پائے گئے ہیں اور اس پاسٹو کے ساتھ ہی خبر یہ بھی آئی کہ سینگر کے بسپورہ علاقے کا شخص عمر اس کی ساتھ سے پیس سال کی اور وہ بھی کوویڈ کا شکار ہوا ہے اور یہ شخص بتایا گیا کہ سانبورہ پاپور کا ہے اور ان کی موت بھی کوویڈ کے ساتھ ہویا اور یوں کل ملا کے اب تک کوویڈ سے مرنے والوں کی تعداد کشمیر وادی میں تین سو دو اور کل ملا کے جمعوں کے بائیس جمع کر کے تین سو چوبیس ہو گئی ہے یعنی تین سو کا ہنسا کشمیر وادی میں پاتھ پوچ چکا ہے اور اگر پاسٹو کی خبر کرے آسف نے پہلے بتایا کہ دنیا میں کوہرام مچا ہے ہندوستان میں بھی یہی طوفان ہے اور اس سارے کے بیچ میں اپنی ڈاکٹر بھلی کو بھی سنا جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت جو صورتحال اور ہندوستان کی جواب آدھی ہے اس حساب سے ابھی کم ٹسیں لیکن دبیہ جو سے لے کے دنیا کے بڑے بڑے اداروں اور گیانی لوگ جو ہیں انہوں نے یہ ہی بتایا ہے کہ اگست جولی اگست یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کی شروعات ہم نے پہلے جولی سے دیکھی ہیں اور آج بھی وہ برابر چلتی آ رہی ہے آج کسی ناغر سے لے کے جمہو تک کے آدار اس جمار پاسٹو کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں تو آج کل ملا کے چاہ سو ستر جس سے جمہو کشمیر سے پاسٹو آئے ہیں تین سو ناؤ اس میں کشمیر سے ہیں اور باقی ایک سو ایک سٹ جمہو سے ہیں لیکن ایج کشمیر میں جو تین سو ناؤ کیسز پاسٹو آئے ہیں سریناغر میں ایک سو دتیس کیسز پاسٹو آئے ہیں صرف سریناغر ڈسٹک کی بات کر رہا ہوں بارہ مولا کے آج گیارہ ہیں مارکی جگہ دوستو ایک سو ایک سٹ جمہو پروانس کے جمہو ڈسٹک کے نہیں ہے بلکہ جمہو پروانس کے اور کلگان کے آج تائیس تھے شوپیا کا ایک پاسٹو ہے انتاق کا تریپن انتاق سے آج تریپن کیسز پاسٹو آئے ہیں 53 کپوارا سے چھے آئے ہیں اور پلواما سے آٹھتیس آئے ہیں بڑھگام سے تائیس آئے ہیں بڑھگام کے آس پاس کے علاقوں میں زیادہ تر غیریاستی مزدوروں کا جمعہ اڑا ہوا ہے اور اس حوالے سے بھی بڑھگام سارے فرستہ بہاتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھا بارڈی پورا سے بیس پیسز اب کیسز پاسٹو آئے ہیں اور گاندربل سے دو آئے ہیں جمہو ڈیوزین کی بات کریں جمہو ڈسٹک میں سنتیس کیسز آج پاسٹو آئے ہیں کچھوا سے دس راجونی سے بیس ادنپور سے پندرہ دوڑا سے پندرہ پ بڑھگام سے تین کشتوار سے تائیس آئیس آئیس سے گیارہ اور آج کی دلچسپ کہیں تو اچھی خبر یہی ہے کہ چار سو چوہتر اور سیونٹی فور کیسز پیشنٹ جو تھے پاسٹو تھے وہ ریکاور ہوئے ہیں اور انہیں آج چھوٹی دی گئی گھر کے لیے روانہ کیا گیا ہے لیکن سینہ گر اب بھی پاسٹو کیسز میں ٹاپ کر رہا ہے اور سینہ گر میں اب تک کل تعداد جو پاسٹو کیسز کی ہے جو کشپیربادی میں اس وقت چودہ ہزار پانچ سو چار سو ستاون ہے ان میں سے چار ہزار ایک سو تین تیس کیسز ہیں وہ صرف شہر سین اگر سین اگر دسٹرکٹ کے ہیں اور جمہو کا آپ کو بتاتے چلے جمہو صوبے میں کوویڈ پاسٹو کیسز کی تعداد جو ہے تین ہزار ناؤسو تریاسی ہے تین تیس ہے کل ملا کے اس وقت جمہو کشمیر میں اٹھرہ ہزار تین سو نبے کیسز جو ہے وہ پاسٹو ہوئے ہیں جن میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ پاسٹو ہو کے جا ہے واپس گھروں کو جا چکی ہے لیکن سوالات کے کرگرے میں جمہو کشمیر کی انتظامیاں آج بھی رہی اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے آج بھی جس طرح آصف نے بھی بتایا یا خبروں میں کچھ حلکوں سے بتایا گیا کہ آج سخترین لوگ ڈاؤن سخترین صرف کاغذوں میں تھا لفظوں میں ہے زبانی کہیں پہ نہیں تھا زبانی کہیں پہ بھی نہیں ہے اور آج بھی سیرہ گسلے کے بعد یہ کشمیر کے دوسرے حقوق اکناف سے سوال ہر کو یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر لوگ ڈاؤن ہے تو کیا یہی لوگ ڈاؤن ہوتا ہے ورنہ قائد اور قانون کے مطابق لوگ ڈاؤن وہ ہو ج جو پارچ اگرس 2019 کو لگ رہا تھا اگر اس طرح کا لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو تب اس چین کو بریک کیا جا سکتا ہے سینہ اگر میں ایکسپورٹ سو یا انٹلیکچول سو سب یہی بتا رہے تھے کہ سرکار خانہ پوری کر رہی ہے لوگ ڈاؤن کے نام پہ کیونکہ لوگ ڈاؤن صرف دکانوں کا رہتا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کر رہتا ہے باقی کوئی مومنٹ نہیں رہتی ہے پہلے دن اس تین روزہ جو لوگ ڈاؤن ہوا تھا چار روزہ لوگ ڈاؤ ہوں اس کے پہلے دن بڑا اچھا خاصا لوگ ڈاؤن تھا انتظامیہ متعلق تھی مجھ ڈیکس گراؤن پہ تھے پولیس پوچھ رہی تھی بغیر پاس کے جانے نہیں دیتی تھی امرجنسی سروس کو صرف ایلو تھا لیکن دوسرے دن یہ لگا کہ تھائیں تھائیں سب کچھ سواب اور سب کچھ کاری عذاب سینہ اگر کی سب کچھ لکے وادی کشمیر میں نظر آتا اور آج وہی بھی حال تھا اور آج بھی سوال یہی تھا کہ کیا یہ لوگ ڈاؤن ہے اور اس لوگ ڈا� ڈاؤن نہیں ہے ابھی بارہ بجے رات سے اگلے آدار جو ہے اگلے جو آدار شمارے وہ اگلے آڈر جو ہیں لوگ ڈاؤن کے والے سے وہ ختم ہو جائیں گے اور بارہ بجے کے بعد لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا لیکن اس سارے کے بیٹ میں کپوارہ سے لے کے پولواما دو ازلا میں کچھ وہاں کے زلط رکھیاتی کمشنو نے اب دے اپنے حساب سے آگے کے اسو پیز جو ہے وہ تیار کی ہیں اور پولواما میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت کون سا دکان کھلے گا دوپ سیگمنٹس پہ آہ یہ جو پولواما ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور پوڑا میں بھی علاقوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کس علاقے میں کس وقت کس طرح سے دکانی کھلیں گی اور کل کے حوالے سے دونوں ازلا میں لیکن وادی کشکیر میں کل لوگ ڈاؤن کھلے گا تو سوال کا ہی طرح کہیں کیا ایس او پیز کو فالو کیا جائے گا کیا فیزیکل ڈسٹنسنگ سین آگر میں ہوگی اور کیا جو بھی گائیڈ لائنز ہیں جو سے لے کے ایکسپورٹس کی ان گائیڈ لائنز پہ فالو ہوگا آسف شموع سے میرے ساتھ دلی سے میرے ساتھ ہیں اور محمد حنیف بلکی صاحب جو ہمارے ایڈیشنل ڈسٹرک کمیشنر سین آگر وہ بھی ہمارے ساتھ جوڑنے والے ہیں آسف اگر وہ جوڑ چکے ہیں تو ہم ان سے ہی جانا چاہیں گے کہ ایک کل کے حوالے سے چاہ رہے ہیں کیوں گے حنیف صاحب بہت بہت شکریہ یہ آپ سے جانا چاہیں گے کل کے حوالے سے جس کا زلط رکھا تھی کمیشنر نے آج بار دوپیر بھی میٹنگ سے یا میڈیا سے بات کرتے ہیں کل کے حوالے سے تفصیلی خطقال پیش کیے تو کیا تو کل کے حوالے سے کیا رہے گا جی جی آپ سلام علیکم جی آپ کل کے یہ لانگ ڈاؤن کے پیرے میں بتانا چاہتے ہیں لانگ ڈاؤن کا آرڈر ڈیپٹی کمیشنر سندنگر نے ایشو کیا تھا وہ بائیس تاریخ شام آر بجے سے اٹھائیس تاریخ صبح شام کے چھ بجے تک لاغو رہے گا ابھی تک تو وہی آرڈ رہے گا شام کے چھ بجے تک حنیف صاحب کیا کل لوگ ڈاؤن رہے گا یا نہیں رہے گا کیونکہ ہمارے پاس جو پچھلے آداد شمارے وہ آج شام کو لگ بر ختم ہو رہے ہیں آج دارد بارہ بجے نہیں نہیں بلکل آرڈر ایسا ہے بائیس تاریخ کو جو آرڈر ایشو ہوا تھا وہ اس دن شام کے آر بجے سے کل کل اٹھائیس جو ہمارا جلائے ہیں اٹھائیس جلائے کے شام کے چھ بجے تک لاغو رہے گا یعنی کل کوئی مارکت مگرہ کھولا نہیں ہوگا بلوگ ڈاؤن ایمپلیمنٹ رہے گا ابھی تک میری انفارمیشن کی حساب سے بلکل وہی آرڈر سٹینڈ ہے بلکل آپ انتظانیہ کو ہینڈل کرتے ہیں آپ دسٹرپ سینیہ کو ہینڈل کرتے ہیں میں بلکی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا بہت سے لوگ سوال کریں کہ اس لاؤگرون کا کیا فائدہ گراؤن پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے لا ایمپورسنگ ایجنٹیز کام نہیں کریں گے کسی کو روکا نہیں جاتا ہے کسی کو توکا نہیں جاتا ہے صرف کارگواری ادارے یعنی بکانے اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے نہیں نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو لاؤگرون کا آرڈر ہے وہ بلکل ہی بند نہیں ہے اس میں ایمارٹنسی سرویسز تو چلنی چلنی ہے جو آپ گاڑیوں میں کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ایمپلائیز ہوتے ہیں میڈیکل سرویسز کے ہوں یا منسپیلٹی کے ہوں یا فورین سپلائیز کے ہوں یا ایسنشل سرویسزی انکلوڈنگ پولیز تو ایسا نہیں ہے زبردست لاؤگرون ہے لوگ بڑا کوپریٹ کر رہے ہیں دکانے بند ہیں تو جو عام طور کمرشل ایکیوٹیز وہ بلکل پر بہت شکریہ بلکی صاحب جوائن کرنے کے لیے سرم آواز میں بھی تھوڑی دکت آ رہی ہے آواز بریک ہو رہی ہے صحیح سے ہم بات بھی نہیں سن پا رہے ہیں لیکن کل ملا کر انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ ابھی ان کے پاس بھی یہ جانکاری نہیں ہے کہ شاید کل سے جو ریائت دینے کی یا ڈھیل کی امید تھی وہ فیلال نہ ہو سکتا ہے نہ بھی ملے انتظام ہے کی طرف سے دیکھیں بلکل آشف جس طرح انہوں نے بتایا کہ کل کا دن فلا لوگ ڈاؤن ہے یعنی کل کھلے گا نہیں اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کیونکہ دن پر جو بھی خبریں تھی شاید پسلے آرڈر کو پوری طرح غور سے کچھلی شاید بڑا نہیں ہے اور اس نے جس طرح ہمید بلکی صاحب بتا رہے تھے کہ کل شام تک ہے یعنی اٹھائیس کی شام تک ہے یوں اندازہ تھا یا یوں لوگوں میں بات تھی کہ کل کھلے گا لیکن اب صاف ہو گیا ہے مامر دنی بلکی جو ای ڈی سی سینہ گر ہیں ہمارے ساتھ اسلاحی نشتیات میں تھے کل لوگ ڈاؤن رہے گا یہ ان کا کہنا تھا اور لوگ ڈاؤن سینہ گر سے سختی سملایا جارہا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی مٹے اور دیورز تک ہم پہنچائیں سینہ گر نے کچھ اخباروں میں آج یہ بھی خبر دی کہ سینہ گر کے سورہ میڈیکل ایسٹیوٹ میں جو وہ پیشنٹ سے وہاں پہ ان کے ساتھ ان کا کھانا وغیرہ جو ہے اس حوالے سے بہت سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ریلویز فلائٹ فارم پہ ریسٹیشن پہ بھی ایسا کھانا نہیں دیا جاتا ہے جس طرح ان کو دیا جاتا ہے اور سینہ گر کے سورہ اسٹال میں جو آکسجن کیا بریک اپ ہو رہنے کی خبریں آئی تھی اس حوالے سے آج ریبرٹل بیس سکمز اٹھارٹیز نے دیا ہے لیکن ہمیں زوائے سے لکھے سکمز کے یعنی شیر کشپین میڈکل سینج سونگا کے ایک عددار نے اس شرط پہ بتایا کہ اس کا نام ظاہر نہیں کیا جائے گا انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں وہاں بریک اپ ہو رہا ہے اور کل امبو جا جو ہے امبو بیگ ہے اس سے پیشنٹ کو آکسجن سپلائے کیا گیا کیونکہ وہاں کے جو سپلائے لائن ہے آکسجن کی اس میں سنائے گا تا تھا اور یہ ریگولر ریگولرلی ایسا ہو جاتا ہے تاہم انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اوورلوڈ کی وجہ سو رہا ہے لوڈ زیادہ ہے سو رہا انسوٹ پہ انسوٹ پہ انسوٹ پہ انسوٹ پہ انسوٹ پہ یہ اوورلوڈ ہو جاتا ہے لیکن اگر اوورلوڈ ہوتا ہے تو بڑی تعداد ہم آپ کے شرط سے اور بہت سے پیشنٹ سے ہمیں بتایا کہ انہیں باہر ہسٹال پہار میں جگہ نہیں ہے کچھ دے اور ایک سینئر رہددار نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پیشنٹ کو وہاں پہ ویٹ لائب میں رکھا جاتا ہے اور جب ویٹ لائب میں رکھا جانا ہے تو سوال یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں جمعہ کشبیر میں ایڈوائزر کے مشیر مسیر احمد خان نے ایک ایلوگریشن کیا تھا اور وہاں کا جو نیو انفیکچرز ڈیزیز بلوگ تھا اس کا ایلوگریشن کیا تھا تو سوال یہاں پہ ہے کہ اگر ویٹ لائب میں جگہ نہیں ہے تو یہ انفیکچرز ڈیزیز بلوگ کس لیے بنایا گیا جس میں تقریباً پچاس کرو روپے خارج کیے گئے ہیں یہ سوال ہے کہ کیوں وہاں پہ پیشنٹس کو نہیں رکھا جاتا ہے یہ بھی بہت سے لوگوں نے ہم سے پوچھا بات پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے معلوم ہوا ہے اور بہت سے لوگ جانتے ہیں چونکہ ایک آفشل طور بھی ہے کہ سکمز کی ملازمین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کوویڈ پاسٹ ہوئے یعنی تیس کے قرید جو تعداد ہے وہ کوویڈ پاسٹ ہوئے لیکن اس سارے کے پیچھ میں انہیں خورنٹین ہونے کا بجائے ڈیوٹی پہ واپس بلائے گیا ہے اتھارٹیز نے تو ساتھ جائر ہے اتھارٹیز کا ان کا واپس بلانا سکمز میں ڈیوٹی بلانا کہیں نے کہیں کوویڈ میں بڑھاوہ تو نہیں ہے یعنی سرکاری سطح پہ ہی کوویڈ کو پھیل آیا تو نہیں جا رہا ہے یہ بہت سلام اب میں آپ کو ایک منٹ یہاں روکنا چاہوں گا کیونکہ زلطر کیا تھی کمیشنر شاہد اکبال چودری صاحب کی طرف سے بھی کیا کچھ کہا گیا لوگ ڈاؤن اور کل پابنگیوں کو لے کر ذرا وہ بھی اپنے ویوز کو سناتے ہیں اور اس کے بعد مزید اس پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی خبر جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پی اف کے حوالے سے لیکن پہلے دیپٹی کمیشنر سرنگر کیا کچھ کہہ رہے تھے دن کو وہ آپ کو دکھاتے ہیں کل تک تو رسٹکشن ہے ہم نے کنسلٹیشن بھی کی ہیں اس پر ڈیسیزن دیا جگا تو سیچویشن ابھی اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نمبر آف کیسیز بہت زیادہ آ رہا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی دیکھنا اگر ہم پرکوشنز لے کے اڈاپٹ کر کے کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی اس طرف کال لی جائے ابھی تک جیسے ایک تو نمبر آف کیسیز ہے دوسرا کیا ہے کہ کتنے پوزیٹیو ایکٹیو پوزیٹیو کیسیز ہیں جو سیریس نیچر کے کیسیز ہیں وہ ہوسپٹلز میں رکھے جا رہے ہیں باقی کچھ کوویڈ کیر سینٹرز میں اور باقی جو اسیمٹومیٹکی ہیں ان کو ہم کچھ کیسیز میں لے کے چلیں کہ نمبر آف کیسیز آتے بھی رہیں گے لوگ ڈسچارج بھی ہوتے رہیں گے اتنی فیسیلٹی ہمارے پاس آویلیبل ہے باقی کسیز بڑھ رہے ہیں اور سب سے بڑی پریشانی یہ کہ ان کیسیز میں ایکٹیو نمبر آف کیسیز کتنے ہیں زلطر کیادی کمیشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اندازہ لگانے کے بعد ریویو کیا جائے گا سیچویشن پہ اور پوری طریقے سے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی اگلا فیصلہ لیا جا سکتا ہے بات کوویڈ انیس کی اس کہہر کے بیچ مزید کیا کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کو بتاتے ہیں اور ڈلی کے اندر ہر سال ایک بڑی تقریب ہوتی تھی اس بار نہیں ہو پائی سنم میں آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک بڑی خبر جمہ کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے حوالے سے جہاں پر نتیانند رائے جو کہ مرکزی وزیر برائے داخلہ ہیں انہوں نے آج جمہ کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کی یعنی سنٹرل ریزرپ پولیس فورسز کی آج جم کر دلی کے اندر تعریف کی اور تعریف کا موقع وہ تھا جب بیاسی ویں یوم تاسیس کے موقع پر آج ایک مختصر تقریب ہوئی دلی کے اندر سی آر پی ایف کی بیاسی ویں یوم تاسیس تھی ریزنگ جی تھا اور ایٹی سیکنڈ ریزنگ جی کے موقع پر آج بطور مہمان خصوصی دلی کے اندر آج اس پروگرم میں شامل ہوئے تھے اور اس پیچ اپنے خطاب میں انہیں ملٹنسی کا ذکر کیا مختلف تنظیموں کا نام بھی لیا لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پولیس اور سی آر پی ایف کی کاروائیاں رہی ہیں اس کو بھی انہوں نے جم کر ان کی تعریف کی اور قابل تعریف یہ تمام کاروائیاں رہی ہیں ضرور اس بات کا انہوں نے آج کہیں نہ کہیں پیٹ سیکیورٹی اداروں کی اور اس پیچ ملٹنسی کو ختم کرنے میں ان کے مطابق جمہو کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کا اہم رول رہا ہے جہاں پر مشترکہ کاروائیاں فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی انجام دی ہیں اور چھ مہینے کے اندر دونوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے نتیانند کا بیان مزید کیا کچھ کا وہ آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد سنم آخری سوال کے ساتھ میں آپ کے پاس سٹونگر سٹوڈیو آنگا اگر ہندوستان کے اس آتنگبادیوں کو سماپ کرنے کی اتحاس میں نیا ادھیائے جو جڑا ہے چھ مہینوں کے اس کال کھنڈ میں ڈیڑھ سو سے زیادہ آتنگبادی مارے گئے ہیں یہاں بھلا سا آپ بیٹھے ہیں کچنین کی دھرتی پر چھ مہینے چار مہینوں میں چھ سے چار چھ بڑے آتنگبادی سنگٹنے چاہے ہوا لسکڑے تویبہ ہو چاہے حضب مجاہد دین ہو یا ان کوئی سنگٹن ہو اس کے سارے کمانڈر مارے گئے ہیں اب کوئی پنپنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو یا تو یہ اپنے بیچار میں بدلاؤ لاتا ہے یا پھر اس دھرتی سے اس کا نام و نسان مٹ جاتا ہے ایسا کرتب سی آر پی ایف کے لوگوں نے دیش کی سینہ اور جمب کسنیر پولیس کے ساتھ مل کر آپ نے اتنا بڑا کام اور اتنی بڑے کام کو انجام دینے کا آپ پریاس نہیں کر رہے ہیں اس میں کافی آپ سفلتہ حاصل کر رہے ہیں پولواما میں سیہ پیپ کے جمعانوں پر کنبائے پر اٹیک ہو گیا دھوکے سے ہو گیا وہ دریس اٹھا کر دیکھئے کتنا بھروسہ ہے دیش باشیوں کو آپ کا جو بلیدان ہوتا ہے تو دیش باشی ایک جھوٹ ہو کر آپ کے بلیدان کو سلام کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے پولواما کے گھٹنا کے بعد پورا دیش کی جو آواز آ رہے تھے اور اس دیش کے پردھان منتری جی کا ادھوو دن سنجوک سے ایک منچ پر میں سن رہا تھا اس گھٹنا کے بعد اور جب انہوں نے کہا کہ اپنے جوانوں کے لہو کو ہم بیکار نہیں جانے دیں گے اس دن دن دنیا کو یہ سنکیت مل گیا تھا کہ ہمارے پردھان منتری جی کیا اچھا ہے ہماری دیش کی سینہ پاکستان میں گھوچ کر پاکستان میں گھوچ کر آتنگبادیوں کو سماعت کرنے کی پیل کرے گا گھوچ کر آتنگبادیوں کو مارا بھی پاکستان دیکھتا رہ گیا ہندوستان کو جو کرنا تھا کر کر دکھایا ہم نے جو کرنا تھا وہ کر کر دکھایا اور دشمن دیکھتے رہ گئے نتیانند رائے ڈلی کے اندر آج ریزنگ ڈے کے موقعے پر کہہ رہے تھے سی آر پی اپ کے ساتھ جمع کشمیر پولیس کا بھی انہوں نے ذکر کیا آپ کا نکتہ نظر ان کے بیان پر سنم اجاز دیکھیں بلکل یہ مرکزی سرکار نے پہلے دن سے ہی یہ سب منا رکھا تھا اور صاحب ظاہر ہے اس وقت کشمیر میں بھی پولیس اور سی آر پی اپ کا پلڈا جو ہے وہ بلڈرن سے خلاف کا افتی باری ہے اور پورے اس سال یوں کہیں تو دوہزار بیس کے پہلے دن سے ہی پلڈا باری رہا چاہے وہ کشمیر کا سور کشمیر کا علاقہ ہو یا نور کشمیر کا علاقہ ہو سب ہی علاقوں میں بہت زیادہ آپریشنز ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے کہا کہ پاکستان دیکھتا رہ گیا ہم اپنا کام کر گئے تو واقعی میں پاکستان دیکھتا ہی رہ گیا اور یہاں پہ آپریشن بالا کوڈ بھی ہوا آپریشن بالا کوڈ کے ساتھ سردیکل سٹرائک بھی ہوئی یہ سب کچھ ہوا جس کا وزیر عظم نے بتایا تھا اور جس کا وزیر عظم نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ بدلہ لیا جائے گا واقعی میں ایسا ہوا ہے آخر میں ایک سوال جو کہ اس وقت دیریکٹر آف ہیل سافیسز کشمیر کی طرف سے ایک حکمدامہ جاری کیا گیا ہے اور اس پیچ بتایا ہی جا رہا ہے جو اس وقت میرے پاس کوپی پہنچی ہے اس کے مطابق مختلف جو پرائیویٹ نرسنگ ہومز ہیں اس کے ساتھ ساتھ الگ کئی جہاں پہ بھی ابھی کام ان پرائیویٹ نرسنگ ہومز کے اندر چل رہا ہے سرجریز وہاں پر ہو رہی ہے ان کے لئے بازابتہ طور پر اگر وہاں وائلیشن ہو رہی ہے تو سرکار کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز اگر کہیں پر اس وقت پیشنٹس کا علاج کرتے وقت یا پھر سرجریز کے دوران وائلیشن ہوتی ہے گائیڈ لائنز کی تو ڈیریکٹر ہیل سروسیز کشمیر کے مطابق اب سختی برتی جائے گی اور اس بھی جو آٹی پی سی آر ہے کوویٹ نائنٹین کا ٹیسٹ ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے اور کسی بھی سرجری کو کوئی بھی سرجری ہونے سے پہلے جو کوویٹ نائنٹین کا ٹیسٹ ہے وہ وہاں پر لازمی قرار دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹرز کی کولیفیکیشن ان کی ڈیٹیلز پیشنٹ کا نام ریزیڈنس یہ تمام چیزیں مانگی گئی ہیں جو پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی جگہوں سے شکایتیں آ رہی تھی شاید اس کا نتیجہ بھی ہے کہ ڈیریکٹر ہیل سروسز کشمیر بھی جاگ گئے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ سختی سے کاروائی ان لوگوں کے خلاف ہوگی کیونکہ کپوڑا کا جہاں تک یاد آ رہا ہے پچھلے دنوں ایک اسپتال کے اندر پورا اسپتال بند کرنا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر جو خود پوزیٹیو پایا گیا تھا جو اسپتال چلا رہا تھا ان تمام چیزوں کو مدنز رکھتے ہوئے شاید اب ڈیریکٹ ہیل سروسز کشمیر سخت نظرہ رہے سنم آج دیکھیں بلکل ایک جیز باننی پڑے گی کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ڈاکٹرز جو اس کووڑا کا دورہ بہت سے ڈاکٹرز ایسے پورا تبکہ نہیں لیکن ایک بڑی تعداد ڈاکٹرز کی ایسی ہے جنہوں نے پرفر کیا سرکاری ہستنال میں بتایا کہ کووڑ ہے لیکن پرائیویٹ ہسٹل میں انہیں سرجری کی ٹریٹمنٹ کی اور سب کچھ کیا اور یہ اس کو پورا کی واقعات کو نہیں یا سینہ گر کے بیٹھوں بیٹھ سینہ گر کے مگرمال باقے علاقے میں بھی ایک ہسٹل میں اس طرح کا باقعہ پہ شایعہ کہ وداو کووڑ وہاں پہ سرجری ہوئی اور پھر وہ بہت سے لوگ اس سے پرابائد بھی ہوئے یہ سینہ گرمی ہوئے لیکن جس طرح اس وقت جو آرڈر جاری ہوا ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ زمینی سطح پہ کتنا ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کشمیر میں اس وقت سرکار تو ہے لیکن سرکار اکاؤنٹبل کسی کو نہیں لے رہی ہے یہ دماننا پڑے گا کہ کسی بھی ادارے کو چاہیے یہاں وارٹر سپلے ہو یا بجلی ڈپارٹمنٹی کہیں پہ وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں لوگ حلہ کرتے ہیں میڈیا میں خبری آتی ہیں لیکن اس پہ سرکار ریکٹ نہیں کرتی ہے خاموش تماشائی بنی رہتی ہے اور اس آرڈر سے بھی ہمیں یہی اخذ کرنا پڑے گا کہ دیکھنا پڑے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے اس میں دو بڑی چیزیں ہیں کہ ریجسٹریشن بھی رد ہو سکتی ہے اگر کوئی گائیڈ لائنز کی خلاف فرضی کرتا اور دس ہزار تک کا جرمانہ آپ خود ہیلتھ آتورٹیز کر سکتی ہیں اس طرح کی انسٹیوشنز پر اس طرح کی نرسنگ ہومز پر دیکھیں میڈیکل کانسل آف انڈیا کے تحت پہلے ہی گائیڈ لائنز تائی ہیں اور ان کے خلاف فرضی جو کرتا ہے اس کی ریجسٹریشن کینسل ہوئی جاتی ہے لیکن اب تک آپ کو یا مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ جمہو کشمیر سٹیٹ میں صرف کشمیری میں نہیں جمہو کشمیر سٹیٹ میں کسی بھی نرسنگ ہومز کی ریجسٹریشن کینسل ہوئی ہو یا اس کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کی گئی ہو اور ساب ظاہر ہے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ آرڈر زمین پہ کتنا ایمپلیمنٹ ہوتا ہے لوگ بتائیں گے لوگ سامنے آئیں گے لیکن وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ یہاں ایکاؤنٹیبلٹی بہت کم ہے اس وقت اس وقت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہے زمینی حقائق تو اس کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ دکھر سمیر مرتو اس آرڈر کو عملانے کے لئے کتنا سخت رول ادا کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سلام اجاز سینی نیوز ایڈیٹر سٹریڈیو سٹوڈیو سے براہ راست آپ نے جوائن کیا اور دن بر کی تمام بڑی خبریں ڈلی سے لے کر کشمیر اور لڈاک تک کیا کچھ خاص رہا آپ تک پہنچایا لیکن ان سب کے بیچ میں بڑی چیز یہ کہ پابندیاں کل تک برقرار ہیں لوگ ڈاؤن و انورمی دی جائے گی یا نہیں اس پر انتظامیاں فیصلہ کرے گی اور ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ساتھ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہنیر بلکی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ تھے تو ان کے مطابق بھی پابندیاں کل تک فلال سخت ہیں کل دوبارہ سیچویشن کو ریویو کرنے کے بعد انتظامیاں ضرور صبح انتظامیاں فیصلہ لے گی کیا عیدالعزہ سے قبر کسی طرح کے نرمی کوئی ریائت دی جائے گی یا نہیں اور ایس او پیز کی گائیڈ لائنز اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان تمام لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور ان سب کے بیچ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آگے کی جو سرگرمیاں وہ بحال ہونی چاہیے اس پر ضرور خود بھی انتظامیاں سوچ وچار کر رہی ہے بڑھتے آگے اور پروگرم کے آخر میں کچھ وہ مسائل جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں بات سب سے پہلے شانگس کی جہاں پر آج چھترگل شانگس میں مختلف سکیموں کے تحت کام کرنے والے ٹھیکے داروں نے بیدی اوچ چھترگل کے خلاف احتجاج کرنا ربازی کے اور اپنے مطالبات انتظامے کے سامنے رکھے اس موقع پر احتجاجی ٹھیکے داروں نے یہ کہا کہ اگرچہ انہوں نے مختلف سکیموں کے تحت تعمیراتی کام انجام دیئے تاہم ابھی تک ان کی رقومات کو واگزار نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے ان کا اہل خانہ پاکہ کشی پر مجبور مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مانگے ہماری مکرم سر سدا پیٹا سبتا ہے سکام کران آشنا سنے نریگا گاسان کے وئینوں سے یہوی اید انگیناس بڑھ دو اس لیکڈاون لکھر میں تمامی دی مار اور چھناڑڈاون کے لیے اندر کن بہت جناب آشان دی وہ نیاب رہینے یارنے انگیناس گخی ہے ایس پیمنٹ اس چھو بوڑ دو جناب گریبی شیعہ خلاق اس مزنگ اسے آیا وہاں یہ بلاک ناز دیکھتے ہیں مگر اس نے بلاک پاک نہیں جناب ٹھیکی دار احتجاج کرنے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کافی زیادہ سرکیوں میں ہیں وہ ملازمین کا معاملہ بھی ہے ایمپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی لگاتار اس معاملے کو ضرور کہیں نہ کہیں پریس کانفرنسز یا میٹنگز کے ذریعے انتظامے کے نوٹس میں دوبارہ لارہی ہیں اور اس سلسلے میں اب فائننشل کمیشنر سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ ملازمین کو لے کر ضرور ڈیٹیلز شیئر کی گئی انتظامے کے ساتھ لیکن کیا کچھ کہنا ہی جیک کے صدر کا ان کی طرف سے جو میٹنگ ہوئی ہے ارون کمار منحاس کے ساتھ کیا بات چیت ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ ہماری ملاقات ہوئی فائننشل کمیشنر فائنانس میٹر ارون کمار مہتا صاحب سے یہ ڈیلیگیشن ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا جو ان سے بات ہوئی آج ایک ہی مدہ ہمارا بات کا تھا اصلی وہ تھا یہاں کہ آج ایدانی والی ہے اس میں ڈیلی ویجورز کیجول لیبرز اور سیجنل لیبرز جو ہے ان کی ویجز جو ہے وہ ریلیز کرنوانی تھی ان کو ہم نے بول دیا کہ ان کے جس طرح ملازموں کا تنکہ ریلیز ہو گیا ہے ان کی ویجز بھی ریلیز کر دو زلط رکیاتی کمیشنر پونچ راہولی آدھو نے آج تحصیل سرم کورٹ میں سرپنچوں اور پنچوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ منعقد کی جس طوران پنچوں اور سرپنچوں نے زلط رکیاتی کمیشنر کے پونچ کے سابنے اپنے اپنے علاقوں کی جو مسائل تھے وہ انتظامے کے نوٹس میں لائے جن میں پینی کے ساب پانی کی قلت سڑکوں کی خستہ حالی اور دیگر بنیادی سہولیات کے فقدان کے حوالے سے انہیں آگاہی دیکھے کہ آج جب سے الیکشن ہوا ہے پہلی بار ڈیپٹی کمیشنر صاحب نے تمام سرپینچوں کو بلا کے ان کے مسائل سنے ہیں تمام سرپینچ حضرات نے اپنے علاقے کے مسائل بتائے تو جو میں نے مسئلہ اٹھایا میری پنچائت میں سڑک سہولت نہیں ہے مہا پر ہمارے بی ڈی سی چیئر پرسنس کے ساتھ اور ہمارے جتنے بھی سرپنچ ہیں ان کے ساتھ میں ایک میٹنگ کر رہا ہوں جس میں ہمارے روری ڈیبلیمنٹ کے جو ایشیو ہیں کاؤں میں جو ترقیاتی کے جو پرابلم ہیں ان کو لے کر ڈسکشن ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہمارے کنسن آفیسر ہیں وہ ان کو نوڈ بھی کر رہے ہیں ان کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں شمالی کشمیر کے کپوڑا میں محکمہ اگریکلچوں کے جانب سے بیروزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے یا ان کو موقع دینے کے لئے کئی یونٹس قائم کیے گئے ہیں جن میں مشروم اور شہد کے ساتھ ساتھ سبزی کے علاوہ دیگر کئی یونٹس بھی شامل ہیں اور اس موقع پر مختلف یونٹس سے لانے والے نوجوانوں نے جہاں متلکہ محکمہ کا شکریہ ادا کیا وہی محکمہ کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ ظلے میں بیروزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لئے متعارف کرائی کئی مرکزی معاملت والے سکیموں کی جانکاری فراہم کیے جائے تاکہ وہ ان سکیموں کا فائدہ اٹھا کر اپنا روزگار کما سکے ہم نے یہ ایگری کلچر سے یہ یونٹ حاصل کیا تھا مشروم میں کہا یہ اس کا جو ویرائٹی ہے یہ بٹن یونٹ اس کو کہہ بٹن مشروم کہتے ہیں بٹن مشروم جب ہم نے پہلے لائے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی حالی میں یہاں پہ سرکار نے ایک ہونی پروسیسنگ بورڈنگ یونٹ گلگاہم میں نشٹالکیا ہے جو کہ بہت زیادہ فائدہ مند رہا کپارا کے سبی بھی کے پورس کے لئے کیونکہ جو کپارا کا شہد تھا وہ راش شہد تھا وہ بہت ہی کم یہ قیمت میں بکتا تھا جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ پلانٹ اس پلانٹ کے وسائل جہاں تک مشروم کی بات ہے اسی سال ہم نے تین سو چار یونٹس دیئے اور جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے اپنے ان دوستوں سے جن کو یہ یونٹ دیئے گئی تقریبا ہنڈہ پرسنٹ فری ہیں یہ یونٹس دوسرا سیکٹر جو ہمارا ہے وہ اپی کلچر کا اپی کلچر اگر انسان گر بیٹھے بھی کر سکتا ہے تو بی کالنیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے بی کالنیز ہم تقریبا چالیس فیصد سابسٹی پر دیتے ہیں اور اسی کی ان کوششوں کی وعدد سے ابھی تک کپارا میں تقریبا چھ ہزار چودہ کالنیز ہمارے پاس پریویٹ سیکٹر میں آ چکی ہے اور تیسرا سیکٹر ہے ویجیٹیابل گروئی آج کل پوری دنیا میں ایک تھرست ہے ویجیٹیابل گروئی پارا کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک اچھا خاصا ایریا تقریبا چار ہزار چھے سور ہیکٹیئرز کا ایریا ہماری سبزیوں کی نیچے ہے لیکن ٹرڈیشنل طریقے سے وہی سبزیاں ہوگائی جاتے ہیں تو گرمیں کھائے جاتے ہیں پردھان منطری آواز یوجنا کے تحت اگرچہ گریبی کی سطح سے نیچے زندگی گزر بسر کرنے والوں کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے تاہم زلہ پونچ کی تحصیل منڈی کے رہنے والے محمد بشیر نامی شخص نے آج شکایت کی کہ وہ کئی سالوں سے مکان کی تعمیر کے لیے مالی امداد کا منتظر ہے انہوں نے مزید کہا کہ مالی امداد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پنچائت عراقین سے لے کر ای ڈی سی پونچ تک دفتروں کے چکر بھی لگائے تاہم ابھی تک انہیں انصاف فراہم نہیں ہو سکا انہیں زلہ انتظامیہ سے آج اپیل کی کہ پی ایم اے وائی کے تحت منظور شدہ مالی رقومات کو واگزار کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکیں میرا پیسہ اکتی مارچ کی آیا تو وہ میرے آکان بھی گیا میں سیکٹری کو بھی گیا میں لاکم بھائی تیرا پیسہ آیا بھائی جا کڑا اگر گیاں دا ہوتا نہ ہی بدل گیا بھائی اس کی گیارہ میں آگر لگی تھی وہ جب پیوٹی کی رپورٹ آتی ہے میں دیکھنا وہ کیا ہے کیا اس کی پیسے جہاں جو سے کیا کام گئے ہیں یہ دیکھ لیں گے پی ایم اے وائی سکیم یعنی کہ پرتحان منتری آواز شیوجنہ کے تحت گریب کمبو کو پی ایم اے وائی مکانات دیے جا رہی ہیں جس کے تحت گریب لوگ پی ایم اے وائی مکان بنا کر اپنے آشیانے میں باقی لوگوں کی طرح زنگی گزر بسر کر رہے ہیں لیکن بات کریں اگر تحصیل منتری کے مختلف علاقہ جات کے ساتھ ساتھ پنچائت آزم آباد کی تو یہاں پر ایک قریب کمبہ ایسا جس کا مکان قریب قبل دو سال پہلے جیوٹیک کیا گیا اس کے بعد اس مکان کی رقم بھی پڑی لیکن وہ کسی اور کے اکونٹ میں گئی اور اس کمبے کو کئی بار دفتوں کے چکر بھی کٹنے پڑے لیکن اب تک بھی ان لوگوں کو انصاف کی بھی نہیں تو پروگرم اب تک میں آج میرے ساتھ بس اتنا ہی آسف رشید کو اجازت دیتا ہے